ماشاءاللہ جی ان کا بہت لذیذ ہے کھانا ہے اور ان کا میار بھی بہت اچھا ہے ہم اکثر آتے رہتے ہیں یہ بہت اچھا ہے دوہزار چھے میں بناتا ہے کھٹک تقریبا میں دوہزار چھے سے لے کر اب دوہزار بائیس ہے کھٹک ہوتل بہت دیر سے یہاں بنا ہوا ہے یہاں مقامی لوگ بھی اور موسیقا 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 پاکستان کا مشہور و معروف ہوتل کھٹک ہوتل جو زلہ خانے وال کی تحصیل کبیر والا بارہ میل اور چوپڑھ ہٹا کے درمیان کھٹک ہوتل جو بہت مشہور و معروف ہوتل ہے میں اس وقت موجود ہوں کھٹک ہوتل پر میرے ساتھ کھٹک ہوتل کے مالک موجود ہے مزید ان سے جانتے ہیں وہ اپنے کھانوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ناظرین کو جی بتائیے کہ سر آپ ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کھٹک ہوتل کے کھانوں کے بارے میں اور ناظرین کو اگاہ کی دئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں کھٹک ہوتل کا اونر علی حسن بات کر رہا ہوں ہمارے ہوتل کی سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے اور بڑے جانوار یہاں ہم اپنے زبا کرتے ہیں حتیٰ کہ چکن بھی اپنے فریش زبا کرتے ہیں اور یہاں میار پہ آپ کو کمپروائز نہیں ملے گا انشاءاللہ میاری کھانے بہترین کھانے ہمارے پاس کراچھی لاہور پشاور فیصل آباد ہماری روڈ کی جو گاڑیاں ہیں وہ بڑی چاہت سے اور ٹائم رکھ کے یہاں آتے ہیں کھانے کے لیے کہ ہم نے کھانا وہی جا کے کھانا ہے چاہے رات کے دو بج جائیں ایک ہو جائیں کھانا یہی آ کے کھاتے ہیں سر مجھے آپ ناظرین کو مزید یہ بتائے گا کہ سر یہاں پر فیملیز کا بھی انتظام ہے کیا بلکل یہ فیملی کا بہتر ہے جو ہے دستیاب ہیں اور کس گوشت سے آپ بنا گئے ہمارے پاس مٹن میں کورما ہوتا ہے مٹن میں روش بھی ہوتا ہے مٹن میں کڑائی بھی ہے بیف میں کڑائی بھی ہوتی ہے بیف کے ہماری ایک مشہور ڈش ہے نمکین فرائی جو تقریباً چوبیس گھنٹے یہاں انشاءاللہ آپ کو دستیاب ہوگی جی بلکل جیسا کہ آپ نے خٹک ہوتل کے مالے کے بعد ان کی جو چائے ہیں وہ بہت ہی مشہور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خٹک ہوتل بہت دیر سے یہاں بنا ہوا ہے یہاں مقامی لوگ بھی اور گرد و نواز سے لوگ بھی آتے ہیں اور مسافر حضرات بہت زیادہ آتے ہیں یہاں ایک اچھا کھانے کی جگہ ہے کوالٹی اور کونٹیٹی جو ہے نا بہت میار رکھا ہوا ہے ریٹس بھی جائز ہیں مقامی حضرات بھی یہاں گروں کی بجائے اور ٹل سے کھانا کھا لیتے ہیں غریب لوگوں کو مفت کھانا کھلا دیا جاتا ہے یہاں بہت اچھے لوگ بھی ہیں اور کھانا بھی بہت اچھا ہوتا ہے سر بتائیے گا آپ آپ کا اکثر یہاں چک کر لگتا ہے یا آج پہلی بار آئے ہیں اور آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں درہ یہ تو ناظرین کو اگاہ کیجئے گا میں کبیر والا سے ہوں اور اکثر یہاں آتا رہتا ہوں صرف سپیشل کھانا کھانے بھی یہاں آ جاتے ہیں نہیں تو گزرتے میں اکثر یہاں بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں دوستہ حباب کو بھی یہاں کسی کو دعویٰ دینی ہو تو ان کو بھی یہاں بٹھا کے کھانا کھلا دیتے ہیں اچھا نظام ہے اویرنیس ہے ہر چیز بہت اچھی ہے مطلب ہر لحاظ سے مکمل ہوتل ہے میرے ساتھ ایک اور کسٹمر حضرات مجود ہے کسٹمر مجود ہے مزید ان سے جانتے ہیں وہ خٹک ہوتل کے کھانوں کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں سار بتائیے گا آپ خٹک ہوتل کے کھانوں کے بارے میں کیا کہنا چاہئے ہیں ماشاء اللہ جی ان کا بہت لذیذ ہے کھانا ہے اور ان کا میار بھی بہت اچھا ہے ہم اکثر آتے رہتے ہیں ہم فیملیز کے ساتھ بھی آتے ہیں اور اس کے علاوہ سکول کے ٹریپ کے طور پر بھی آتے ہیں کمال کے ان کا کھانا ہے یہاں پہ ہم باقی ہوترز بھی دیکھیں ہم اب کبیر والا سے آئے بیٹھیں بتائیے گا سر آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں اور یہاں پر آپ کتنے دیر سے آ رہے ہیں اور ان کے کھانوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے سر ان کے کھانے ہیں جو بہت اچھے ہیں دوہزار چھے میں بناتا کھٹک تقریبا میں دوہزار چھے سے دے کر اب دوہزار بائیس ہے اسی وقت کا آ رہا ہے ان کی چائے بھی ایک لمبر ہے اور کھانے بھی بہترین بناتے ہیں اور بہت اچھا ٹیسٹ ہے میں یہاں کا مقامی ہوں اور بہترین کھانے تیار ہوتے ہیں یہاں پر اور ہم شپیشلبل کے چائے پینے ہم زیادہ آتے ہیں کھانا بھی کھاتے ہیں یہاں پر لیکن چائے کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے ہر طرح کی چائے بناتے ہیں جی جیسا کہ آپ نے کسٹمر حضرات کی بات سنی کسٹمر کا کہنا ہے کہ یہ جو ہوتل خٹک ہوتل جو بارہ میل اور چوپر ہٹا کے درمیان واقع ہے یہ دو ہزار چھے میں بنا تھا ان کا کہنا ہے کہ یہ ڈیلی جو ہے یہ چائے پینے بھی آتے ہیں اور یہاں کے کھانے کھا کر لطفندود ہوتے ہیں خٹک ہوتل کے شف موجود ہیں ان سے جانتے ہیں وہ ان کھانوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جی بتائیں کہ سر آپ کھانوں کے بارے میں ناظرین کو اگاہ کیجئے گا کیا کہنا چاہیں گے ان کھانوں کے بارے میں کون کون سے کھانے ہوتے ہیں ہمارے پاس سر نمکین فرائی ہوتا ہے مٹن روش ہوتا ہے اور مٹن کورما دال چپس وغیرہ یہ ہوتے ہیں اور ہمارے پاس مچھلی بھی ہوتی ہے ٹکے پیس کباب سب کچھ ہوتا ہے ماشاءاللہ سر کیا کوئی آپ اپنا جانور زبا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں یہاں پر ہم اپنا جانور زبا کرتے ہیں چھوٹا جانور بھی اور بڑا جانور بھی آپ کے پاس پاکستان سے لوگ آتے ہیں یا مقامی لوگ ہی آتے ہیں نہیں ماشاءاللہ پورے پاکستان سے ہمارے پاس آتے ہیں لوگ سر آپ پشتوں میں اپنے ڈرائیور بھائیوں کو ڈرائیور حضرات کو اس ہوتل کے بارے میں کیا پیغام دلنا چاہیں گا جی بتائیں ڈرائیور بھائی مونکتا دیر لرے نا کسان رازی دا پختنا گوند دے شکریہ دا کوچ دا گوند گاڑو اللہ مونکتا دلتا کے بریک کوئی اور دیرے فیملیاں رازی دلتا کے مونکتا دلتا کے روٹیل آرازی روٹیم فری مونکتا دیرے شکریہ ادا کرو جی جیسے کہ آپ نے خٹک ہوتل کے شف کی بات سنی ان کے شف کا کہنا ہے کہ یہ اپنے پختون بھائیوں کا بھی پشتوں میں یہ شکریہ ادا کر رہے تھے کہ یہاں پر وہ آتے ہیں اور ہمارے کھانے کھاتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں مزید میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتا دوں کہ خٹک ہوتل پر جو مسافر حضرات آتے ہیں جن کے پاس پیسے موجود نہ ہو خٹک ہوتل کی انتظامیاں ان مسافر اور جو بکھے حضرات ہوتے ہیں ان کو یہاں پر فری کھانا بھی مہیا کیا جاتا ہے فری کھانا وہ کھاتے ہیں